اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مقبول جان اور زفر حلالی کے ساتھ ناظرین سیاسی منظر نامے پر حل چل جاری ہے رابطوں اور مذاکرات کا ماحول گرم ہے مسلمی قاف کے رہنمہ وفاقی وزیر سالک حسین نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے دوسری جانب چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کے ماں بین رابطہ ہوا ہے اور آج پرویز الہی اور اجاز الحق کی عمران خان سے ملاقات بھی متوقع ہے ان ملاقاتوں میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا الیکشنز اور اسیملیوں کی تحلیل پر ڈیڈ لاغ جلد ختم ہو پائے گا تاکہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی ختم ہو سکے اور ملکی معیشت کو کچھ سمحالہ مل سکے ان معاملات پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے اوریا صاحب مسلمی قاف کے رہنمہ وفاقی وزیر چودری سالک حسین نے لندن میں نواز شریف سے ایک ملاقات کی ہے اور چودری سالک نے کہا ہے کہ جو فیصلے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کیے تھے آج بھی ان پر سٹینڈ کرتے ہیں تو اس ملاقات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں دیکھیں چودری سالک کو ایک میسج دیکھ کر بھیجا گیا تھا کہ اگر ہم پرویزلائی سے رپروچمنٹ کرتے ہیں ان کو بات کر کے اس کے بعد اگر ہم پنجاب کی جو اسیمبلی ہے اس کے اندر ایک ٹرنوور کر لیتے ہیں اور پرویزلائی کو وزیرالہ بنا دیتے ہیں تو ہم اسیمبلی کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے کیونکہ تقیباً ون ایٹی سکس ووٹ چاہیے تین سو اکتر کی اسیمبلی ہے ون ایٹی سکس ووٹ ہے تو دس انس کے ملاہ ملوکے کئی نہ کئی بن جاتا کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں پانچ ایک رائے حق پارٹی والا بھی ہے اس طرح کچھ کر کرا کے ہو جائے گا تو اس کے اوپر پہری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف نے سخت غصے کا اظہار کیا اچھا اب چودی یہ جو سالک ہے یہ چوئی شجاعت کے بیٹے ہیں سالک اور شافر چوئی شجاعت صاحب کی اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے بقیادہ لکھا ہے کہ نواز شریف فیملی یا شریف فیملی نے نو دفعہ انہوں نے مختلف معاقبے ہمیں دھوکھا دیا اور جن میں خاص طور پر اس وقت جب شباز شریف کو وزیر آرہ بنایا گیا اس وقت یہ تیہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اگر وزیراعظم نواز شریف بنتا ہے تو پرویز لائی وزیراعظم آ رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ان کے وارد بیچ میں آگے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی آپ کا بیٹا ہے تو یہ ہے وہ ہے تو بارہ لینی ہو وزادار لوگ ہیں تو دوسری چیز جو تھی ایک تو شافع کی ملکات دوسری یہ ہے کہ اسحاق ڈارک کے ساتھ مل کے جو آر ایف الوی کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے اگر تو یہ سیاست روٹین کی چل رہی ہوتی نا تو شاید کوئی بودھر نہ کرتا نہ اسٹیبلشمنٹ بودھر کرتی نہ یہ سیاسی پارٹیاں بودھر کرتی پاکستان کی اگر اکانومی اگلے پندرہ بیس دن کے اندر ٹھیک نہ ہوئی تو کسی کا باپ بھی آکھ اس کو نہیں سمال سکے گا جو حالات ہو رہے ہیں ڈیکریزنگ قسم کی ساری صورتحال ہے آپ کے فاریکس ضرور کی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج انہوں نے محصب نے آرڈر کر دیا ہے کہ سویبین آئے لے کے آؤ ایک چیما صاحب وزیر ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں لے کے آنے دوں گا اس کے پیچھے سٹیٹ بینک کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں کھڑا ہے اس کے بعد ٹیماتر اور ادرک اور پیاس وہ آپ نہیں لے پا رہے دمائیوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے زبردست قسم کی صورتحال بنی تھی اس کے اوپر ساکھ ڈار نے خاص طور پر رانہ سنواللہ کے بیان کا خچا خاصا مائنڈ کیا ہے کہ میں باتیں ٹھیک کرنے کی کوش کرتا ہوں یہ چیلنج دیتا پھرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور چیلنج بھی شاید اس نے دیا ہے کہ آج وہ با عزت بری ہو گئے ہیں میں با عزت کا لفظ اس لیے کر رہا ہوں بڑا سرکیاسٹکی لی بولا ہے آپ نے بڑا سرکیاسٹکی لی بولا ہے دار بات ہے دار بات ہے جن کو پھر انگلی ڈھانا بھی جو ہے وہ کابل دست انزاز یا پولیس ہے جن کے اوپر ٹویٹ کرنا بھی کابل دست انزاز یا پولیس ہے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم تو ان کی سنتے ہیں نا بھائی ہم تو کہتے ہیں اس نے بادشاہ نے کہا آج جو ہے وہ قدو کیسا سبزی ہے اس نے کہا قدو تو بہت اچھی سبزی ہے اگلے دن بادشاہ نے کہا قدو سے میرا پیٹ خراب ہو گیا تو قدو سے بری سبزی کونسی ہے تو اس نے کہا کہ ہم تو بادشاہ کے غلام ہیں ہم قدو کے غلام تو رہے ہیں تو ہم تو جناس ان کو دیکھتے ہیں ہم سبزی ہے یہ ٹھیک بول رہے ہوں گے آج ہی کہتے ہیں غلط ہم کہتے ہیں غلط بول رہے تھے تو ٹھیک ہے ہوگی بات تو اس کا بارہ سناللہ کے بارے میں حسان ڈار نے خاص طرح پر کہا ہے کہ یہ اسی وجہ سے آج اجاز الحق کو وہاں بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے مونہ السلائی صاحب کو دوبارہ بھیجا گیا اور انہوں نے بڑا کلیر کر دیا کیونکہ اب پرویز لائی کی گھاس نہیں ڈل ہی دوسری طرف ٹھیک اب وہ دیکھیں نواز شیف ایڈیمنٹ ہو گیا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا وہ جلد جلد پاکستان آنے کے چکر میں ہے کسی نہ کسی سے کہ تم پر اتنے عرصے سے ہو گئے ہو تمہیں سارے گیس پر ختم کرا لیا میرا گیس پر ختم نہیں کروایا اب ان کا گیس سپریم کورٹ لیول پر سکسی ٹرو سکسی ٹری کے تحت نائلی ہوئی ہے وہ کیسے ختم ہوگا باقی سزا اور چیز ہے چلو وہ سزا تو اس کے میں ہائی کورٹ کچھ کر لے نائلی کیسے ہوگی اس کو ختم کرے اس کے لئے تو ٹو تھرڈ مجارٹی نون لے گئے وہ بہت بڑا خواب ہے ٹو تھرڈ مجارٹی تو پاکستان میں اس وقت سیاست کا توا گرم ہے ہر بندہ روٹیاں لگا رہا ہے اس کے پر ہم بھی لگا رہے ہیں وہ ہر اینکر روٹی لگا رہا ہے سفر حلالی صاحب روٹی لگائیں گے اس کے پر دیکھیں کہتے لگا رہا ہے حلالی صاحب سے بھی روٹی لگوالت ہے حلالی صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کی اس میٹنگ کو جو چودی صالح حسین اور نواز شریف کے درمیان ہوئی ہے کیا پی ڈی ایم اور مسلم نیقاف کا موقف تبدیل ہو رہا ہے کیا کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے دیکھئے میرے خیال میں کون یہ ایسی باتیں کہہ سکتا ہے کون with any certainty ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں about politics in پاکستان اب جو ہے لگتا ایسا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے خلاف ہو گیا ہے یا باپ کے خلاف predictions دے رہا ہے اور باپ جو ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف predictions دے رہا ہے اور بھائی جو ہے وہ اپنے بھنجے کے خلاف یہ کس قسم کا politics ہے یہ ہم سب کہتے ہیں فیملی فیملی ہماری فیملی فیملی politics یہ فیملی ہے یہ ایک 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 فیملی ہے یہ دشمن ہے تو جب یہ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ سسٹم ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ایس ای ریزلٹ کہ ہمارے سسٹم کا اور ان لوگوں کا جو یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں اور تیس تیس سال سے چلا رہے ہیں ہم یہ نوبت پہ آگئے ہیں کہ کسی وقت ہم ایکچولی ڈیفولٹ کر گئے ہیں ہم یہ کر گئے ہیں ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں بس اب بینکرپٹ آدمی اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کی لائیبیلیٹیز کو آپ میٹ نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے تو وہ تو مان جائیں we are already bankrupt we are already in that sense of failed state اب رہے کیا گیا ہے تو دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس انی باڈیز کیس ٹھیک ہے اوریا صاحب جیسے کہ الالی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اندر ہی اقتلافات اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں وہ انہیں صلاحی یہ کہہ رہے ہیں کہ election کی مطالبے پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا اور صالح حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ election کا انتظار ہمیں کر لینا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ قافلیک جو ہے وہ حکومت کی آئینی مدت پوری کرنے کے حوالے سے کچھ نرم گوشہ رکھتی ہے دیکھیں وہ سب یہ چاہتے ہیں وہ جا کے اسلام ریسانی سے جا کے اس نے مہدہ کر لیا ہے جمعیت علماء اسلام میں ایک حضرت مولانا قبلہ اسلام ریسانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی شامل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ایک اور دوست ہیں گچکی وہ بھی شامل ہو گئے ہیں وہ تو پلوشتین گورنمنٹ کے اندر اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے چیف میسٹر جو ہے وہ تو دیکھیں نا جس وقت اکرم درانی جو تھا وہ کلین شیف تھا تو جب ایم ایم اے کی گورنمنٹ بنی تو مولانا فضل مان کے لوگ زیادہ تھے تو مولانا فضل مان نے کہا میرا چیف میسٹر ہوگا تو انہوں نے کہا اکرم درانی تو قائد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ برا لگے گا لوگ کہتے ہیں علماء کی جماعت ہے تو ہم نے داڑی اس نے کہا داڑی تو ہماری کھیتی ہے جب چاہے ہوگا دیں انہوں نے اکرم دھانی کو داڑی رکھوا دی اب وہ ایک دن میں داڑی رکھ کے وہ مولوی ہو گیا مولوی ہو گیا وہ چیف میسٹر بن گیا تو اس کو تو روکے ہو جو کہتا ہے پھر رہا ہے کہ ایک سال کے لیے آگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست مچھلی منڈی میں کم شور ہوتا ہے جتا پاکستان کی سیاست میں اس وقت شور ہے اور شور کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ قوتیں جنہوں نے آج سے آٹھ نو مہینے پہلے یہ تجربہ کیا تھا اور تجربہ بھی کسی کے کہنے پہ کیا تھا کہ ہم رجیم چینج کر لیں گے اور ہم اس کے بعد ان کو ساتھ ملا لیں گے اور یہ بڑے 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 جگہ دری آکے ٹھیک ٹھاک کر لیں گے ان کو انہوں نے پوف ہو گیا فیل اور فیل اس لیے ہوا ہے کہ جو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی سکسٹی پرسن جو پورڈل فورنکس چینج ہے وہ آتا ہے فورنرمٹنس سے ٹھیک آپ کا کپاس ہوتا ہے آپ کی اپنا چاول ہوتے ہیں اور فورنرمٹنس یہ تین چیزیں اور نہ تیل آپ بیچتے ہیں وہ تو آپ فورنرمٹنس میں آپ دیکھیں وہ جو روشن پاکستان اکاؤنٹ ہے آپ نے پورا آپ اس کورممنٹ کو لا رہے تھے جس نے سپریم کورٹ میں بقاعدہ غیر ملکی پاکستانیوں کے اخلاق کیس نالا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں لینے دیں گے وہ کیسے ان کے ساتھ چلیں گے آج میں ہیڈلائن پڑھ رہا ہوں ٹی ایس اے ڈیڈلائن مرمدنس میں ایمی ایف نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم پورا ویر ہیں آپ نے ابھی جو کر دیا تھا سارا کچھ جو پیسے پیوٹ کر دیا تو ایک کر تو دیا آپ نے لیکن آپ کے پیسے تو نہیں تھے وہ میری اور عوام کے پیسے سے جو سٹیٹ بنک پاس پڑے ہوئے تھے آپ نے ایک سوا عرب ڈالر لوگوں کو دے دیا بارڈز کا آگے کیا کرو گے چیزیں کیسے مانگاؤ گے ایل سیز اب آپ دیکھیں آج جو اگر آپ بازار میں جائیں اور کس سے ڈالر خریدے جائیں وہ کہتا ہے ٹریول ڈاکومنٹ دکھاؤ تمہارا ویزا کدھر ہے تمہاری تمہاری وہ کہنا میں اپنا وہ کدھر ہے اپنا ٹکٹ کدھر ہے وہ لے کے جاؤ گا تو پھر جا کے تم ٹریول ڈاکومنٹ ورنہ تمہیں ڈالر نہیں دے گا یہ لیول جیسے وقت آجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے کا اور یہ کان سے پکڑا ہے وہ انہوں نے کہ جاؤ جا کے سمجھوتا کرو اچھا ہاں مزہ ان کا ان کا ان کا ان کا ان کو سمجھوتا کرنا چاہتا ہے اسی لیے آج اس آگڈار نے خاص طور پر اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے کہا رانہ صاحب سے کہیں موچھے موچھے توش آباد میں دیں ابھی ہمیں سمجھوتا کرنے دیں تب ہی مونسلہ ہی وہاں گیا ہے ٹھیک ہے ہلالی صاحب کچھ رانہ صاحب کے کیس سے مطالق بات کر لیتے ہیں انہوں نے آج وہ منشات سمجھلنگ کیس میں بری کر دی گئے ہیں تو جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تب شہریار آفریدی نے ہی کہا تھا کہ جی جان تو اللہ کو دینی ہے تو ثبوت نہیں دی انہوں نے دیکھئے سیدھی بات یہ ہے کہ پندرہ کلو گرام ہیروین تھا یا کیا تھا کوکین تھا یا کس قسم تھا وہ درگ تھا نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھا گیا وہ مسٹیک تو نہیں وہ چونٹی تو نہیں تھی پندرہ کلو گرام کا ایک بڑا بیگ تھا تو انہوں نے کیا دیکھا اب وہ جو دیکھا وہ غیب ہے اور اگر نہیں تھا وہ دیکھا تو پھر ان کی قریبیلٹی غیب ہے تو میں ماف کریے میں اب آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہلالی صاحب آپ کو یاد ہوگا نارکوٹک کمیشن تھا پہلے ہوتا تھا انٹی نارکوٹک کمیشن ہوتا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اے این ایف بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا اور اے این ایف میں مسئلہ یہ تھا کہ انٹی نارکوٹک فور کہ جس میں تمام فورسے سے لوگ گئتے ہیں اور اس رات فنانس ڈپارٹمنٹ نے صرف ایک کام کیا تھا اتنی گاریاں خریدنے کا نوٹیفکیشن اتنی جناب گھر لینے کا نوٹیفکیشن اتنا فنیچر لینے کا نوٹیفکیشن اتنا فلانے لینے کا نوٹیفکیشن اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یون فنڈ فر ڈیوز کنٹرول کے لوگ آگے بیٹھے ہوتے تھے میں اور میرا ایک دوست ہوتا تھا ہنٹ سپیل میں ہم دونوں اس میں کٹھے کام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جب ہم کام کرتے تھے تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا میں نے کہا تم کون کی طاقت کا نہیں پتا چھپ کر کے بیٹھو تم تو جرمنی چلے جاؤ گے میں نے پاکستان میں رہنا ہے میں کہا کر لوں گا اصل مصدر یہ ہے کہ یہ ان نے نے پکڑا تھا اچھا نہ تو عمران خان نے پکڑا نہ تو کسی سچوں نے پکڑا نہ تو کسی آئی جی نے پکڑا نہ پکڑا تھا ان کریڈبلٹی من کی ضرورت ہے اینٹی نارکوٹس ٹھورس میں جا دوبارہ ہم میں چاہ باڑھتی تھے تو انٹی نارکوٹس ٹھورس کے کچھ لوگ جو تھے وہ ایک برابچہ ایک جگہ ہے وہاں پر جو تھے نا وہ دیکھنے گئے تھے کشل دیکھنے کے لئے اب مسئلہ پتہ کیا ہے ہلالی صاحب میں اور آپ تو دور کی بات ہے رانہ سناؤلہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے این ایف نے مرا اس کو کو کوئے بھئی میرا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو مسکین ہم تو آج ٹی وی جو ہے وہ بند کر دے گا اور کچھ نہیں اس کو نہیں لگاؤ اس کے اوپر ایسے سوچنے میڈیا پر رانہ سناؤلہ تو بولے میرا مجرم کون تھا شہر جا رہا ہے فریضی نے تو جا کے پکڑا پکڑا تو این ایف نے تھا ہم ٹھیک ہے ہلالی صاحب اب سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کرانے کا ایک سلسلہ ہے تو ہمارے سیاسی تظام کو عدد استحقام سے اسی سلسلے نے دوچار کی رکھا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کب تک چلے گا کوئی انڈ ہے صاحب نہیں وہ جو آج کا سواتی صاحب ہیں وہ سنا ہے وہ لارکانہ پہنچ گئے ہیں جی جی سندھ پولیس نے انہیں گرفتار کیا سنا ان کو سندھ پولیس نے گرفتار کر کے لارکانہ لے گئے سکھر 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 کے لارکانہ لارکانہ کمبر کمبر میں گئے کمبر لارکانہ میں وزیرہ اللہ کے جہاز میں گئے ہیں ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہ گا یہاں وقت ریک کا سٹے ویداس ناظرین محشت کے لئے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ریکڑک معاہدے کو قانونی قرار دے دیا ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے میں کوئی غیر قانونی شک نہیں ہے بلوچستان حکومت کو اعتماد میں لیا گیا اس فیصلے کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ریکڑک منصوبے پر کام شروع ہونی کی راہ ہموار ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کچھ رکاوٹیں باقی ہیں اور یہ کہ کیا یہ منصوبہ واقعی پاکستان کے لئے گیم چینجر ثابت ہوگا اور یا صاحب آپ خاصہ عرصہ بلوچستان میں رہے ہیں تو کچھ روشنی ڈالیں کی ریکڑک کا معاملہ تھا اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی عوام کے ذہنوں میں کئی سوال آتا ہے دیکھیں اس کا آغاز ہی میں جب وہاں پر تھا تو وہاں ہوا تھا اس سے پہلے 1950s کے انڈ میں وہاں اسی چاہی میں سیندک ایک پروجیکٹ تھا وہ شروع ہوا تھا سیندک پروجیکٹ میں چائنیز کا اور پاکستان کا آپس میں ایگریمنٹ تھا میں بتاؤں یہ پاکستان کی بڑی تکھ بڑی کہانی ہے جو میں سنانے لگا ہوں یہاں آپ کو سیندک پروجیکٹ میں سیول ورکس کرنا تھا پاکستان نے اور وہ کپر اور گولڈ کا جو تھا وہ ایکسکویٹ کر کے اس میلٹر میں ڈال کے ریفائن نہیں ملے جانا تھا چائنیز نے پاکستان نے میں اس سے پتاؤں گا پھر اس کے پاس یہاں کیا ہوا ہے پاکستان نے یہ کیا کہ ایک کمپنی بنائی گولڈ چھوٹی سی مائن کی کراچی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے آر ڈی سی ریسورس ڈیویلپنٹ کوپریشن بلکل اس کو ایک شان کا جہاز لے کے دیا جس میں وہ لوگ وہاں آتا جاتے تھے وہاں پر ایر سٹرپ بچھائی ٹھیک اور وہاں پر جا کے کام کرتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب آپ سوچے کہ دس میگا وارٹ کا چاہیے تھا انہوں نے وہاں پر ایک ساٹھ میگا وارٹ کا لکھ دیا کہ کل کو ضرورت پیش آ سکتی پھر اس مائن کے جو اپن پٹ مائن ہے جہاں خدائیاں ہونی ہیں جہاں بلاسٹنگ ہونی ہیں وہاں ساتھ ایک بلکو اسلامباد کے لیول کی بہت بڑی وہ کالونی بنائی پھر وہاں ٹرانسپورٹیشن کے لئے ایک میلز چاہیے تھے یا ٹرک سے آئے گئے یا ریلوے لائن سے انہوں نے سڑک بھی بچھائی اور ریلوے لائن بھی بچھائی پھر اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کے اندر ایس ٹی ڈی ٹیلی فون تک تفتان میں یہاں کمپنی بن سکتی تھی لیکن خطرے کے تحت وہ انہوں نے چھے لیں انہوں نے سے لائنز اب آپ سے اپنا ٹیلی فون کپیٹمنٹ ہے اور چھے لاکھ رپے ریلوے پیس پی کرتے رہے ستر میل دور طلاب ایک جگہ ہے وہاں چھے کمویں کھوتے اور پانی کھینچ کھانچ کے مہام پر لائیں اس سے ہوا یہ کہ ان کا سیول کاؤسٹ اتنی بڑھ گئی اور اس پہ کوئی ڈالر کا ایفیکٹ ہوتا رہا ایکنک میں جاتے رہے پناہ جاتے رہے اور جو ادھر سے چائنیز کرتے تھے کوئی ڈالر ایفیکٹ نہیں ہوا تو وہ نائنٹی نائنٹی سیون کے آس پاس میں نے وہ ریپورٹ بنا کے بھیجی مجھے یاد اچھی طرح کہ نواز شیف آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پھر اسی ریپورٹ کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر کے چائنیز کے والے کر دیا تھا اتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہوا تھا کہ وہ پندرہ سال کے جو مائن ہیں انہیں سے ہمیں ایک آنا نہیں ملنا تھا اسی دوران سیندک سے کوئی سو ایک کلومیٹر قریب اور کوپر کے رہ دروائے بی ایچ پی ایک کمپنی میں وہی تھا اس سمانے میں اور اس کی نگوشیشن کے اندر بات دیتا میرے سامنے ایگریمنٹ بھی ہوا شامل بھی شامل تو خار بڑے لوگ تھے لیکن انپورٹ ہماری جاتی رہتی تھی انہوں نے وہاں پر ایگریمنٹ کیا انہوں نے نائنٹی نائنٹی تھی میں شروع نائنٹی فور کے اندر ایگریمنٹ ہو گیا کہ پچیس فیصد دیں گے وہ بی ایچ پی اسٹیلیا کی کمپنی تھی اور پچیتر فیصد جو ہے وہ بی ایچ پی خود رکھے ہی پچیس فیصد گورنمنٹ اپلوشتان کو ملے گی ہم انہیں سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ جو ایٹ کی طرح پتھر کی طرح پڑی تو اوپر ہوتی ہے خدا ہی نہیں کرنی پڑی جیسے ایٹوں کا بھٹا ہوتا ہے نا ویسے مٹی ہوتی ہے ایتا بڑا توڑا توڑا کاٹا اس کو اس سے صاف کیا پانی سے کرش کیا پھر اس کو سمیلٹر میں ڈالا سمیلٹر سے اتنی بڑی 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 بار نکلتی ہے اس بار میں تامبہ بھی ہوتا ہے اس بار کے اندر پیتل بھی ہوتا ہے چاندی بھی ہوتی ہے اگر زیرو زیرو پوائنٹ ٹو پرسن بھی اگر سونا نکلا ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں اچھا میں وہاں پر تھا بی ایچ پی والے آئے میں نائنٹی سیون کی بات کر رہا ہوں میں کو سال ایک کے بعد میں نے ایک دن راکوٹے قویزت پہ گیا وہاں ان لوگوں سے ملا تو میں نے پوچھا کہ آپ ایک سال سے یہاں سروے کر رہے ہیں تو یہ آپ سندق تائب چیز کو نکر رہی ہے اس کا فکرہ تھا اگر ہی ایک سندق پہ ایک سندق ہی ایک سندق پہ بھی ہوتا ہے یہ سیکنڈ بگرس گولڈ مائن آف تا ورڈ آپ اندازہ کریں یہ جب انہوں نے کیا تو انہوں کو ایک اگریمنٹ میں کلاوز سیکھ کسی اور کو انہوں نے منکور اور ایک فرمتی اس کو دے دیا ریسورسز بڑی عام چھوٹی سی فرمتی استریلیا ہے وہ انہوں نے کام شروع کیا کام شروع کرتے کرتے جب یہ اپریل دو کے بعد یہ انہوں نے ایک اور کمپنی ٹی سی سی ٹی سی آن کو دیا تو جب یہ بلکل اس کے قریب آگئے نا دوہزار گیارہ نومبر میں تو انہوں نے پرنویشن گورنمنٹ نے ایک ہمارے کاریکٹر ہیں بہت بڑے سمر مبارک مند انہوں نے کہا جیسے انہوں نے کوئل مائن میں کیا تھا ہم کھلا لیں گے انہوں نے کہا جی ان کو آپ اتراز کرو کہ آپ یہاں سے مٹی لے کے جا رہے ہو آپ سملٹر بھی نہیں لکھاؤ اور ریفانری بھی نہیں لکھاؤ ہمارے سامنے کھولو یہ اتراز جب تھا اس کے اوپر وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آپ ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے اور ایگریمنٹ بڑھاؤ اس کے اوپر وہ لوگ جو تھے پر ایک بلوشتان آئی کورٹ میں گئے پھر سپریم کورٹ میں گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چلے گئے ورلڈ بینک کی ایک ہے انٹرنیچرل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ میں ان دنوں میں وہی تھا آپ اندازہ کریں ان کمپنی نے کہا ہم دو سو بیس ملین ڈالر تیم پیانسی سر روپے خرچ کر چکے ہیں اور انہوں نے گیارہ اشاریہ ترتالیس بلین کے ڈیمیجز کلیم 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 ارب ڈالر کے اچھا جنوری دوزہ تارہ ہزارے دوست کٹھے رہے وہاں پر گلوستار اینورسٹی میں پھر وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہو گئے افتغار چوئی صاحب نے ریگریمنٹ ختم کر دیا ادھر سے انہوں نے ختم کیا دوزہ تیرہ میں اور انہوں نے جولائی دوزہ تارہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور یہ معایدہ لیجٹی میٹ ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو پانچ شارعہ نائن سیون بلین ڈالر کی پاکستان کو انہوں نے پینلٹی ڈال دی کہ یہ دو اب وہ وقت کے ساتھ ڈیلی لیلی بڑھتی رہتی تھی اور اس کے بعد بریٹشن وریجن آئیلنڈ کی ہائی کورٹ میں گئے لندن ہائی کورٹ نے ملکہ پاکستان کی پی آئی اے کے ایسٹ فریز کر دیئے روزویلڈ ہولٹل اور اس کو بھی دوزہر چلتا رہا یہ بڑھتا بڑھتا پاکستان کو تقریباً دس اشارہ کچھ بلین کے قریب یارہ بلین کے قریب ہو جاتا ہے یہ پینلٹی پڑ گئے مارچ دوزہر بائیس میں عمران حکومت کا جو آخری کارنامہ تھا یہ انہوں نے ترکی سے ملکے چلی کی ایک فرم تھی اس فرم کا نام ہے بڑا مشہور نام ہے مجھے اب اس سے اگز نہیں آرہا لیکن ٹی سی آر وہ فرم اور یہ فرم ان دونوں فرموں نے انہوں نے ملکے یہ اس نے شاید لکھا ہاں اس کی ایک فرم ہے انٹا فگستر اور ان دونوں کے ساتھ ملکے اگریمنٹ کیا انہوں نے کہا گیارہ عرب ڈالر آپ کے ماف ہمیں کرنے دیں دس عرب ڈالر جو ہے ہم اس کو کریں گے دوبارہ اس کو انویسٹ کریں گے اور ساتھ ہم آٹھ سو رہائیں گے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انیس سو ستانوے ترانوے میں جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا جو صرف ہم نے کیا تھا اس وقت آپ اندازہ کریں کہ کتنے سے دورت گزر گئے بالکل ٹھیک ہے بیکٹو سکوئر چلے گئے ہیں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں اور یہ صاحب ہلالی صاحب سے درہ جانتے ہیں کہ یہ جو ریکوڈیک منصوبہ ہے پاکستان کیلئے کیا یہ واقعی گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے ہلالی صاحب اب تک تو ہم اس لیے کہ یہ بیکار قسم کی اوبجیکشنز کرتے رہیں اور ایک معاہدہ جو بیلکل ٹھیک طریقے سے سائن ہوا تھا پچیس فیصد بلوچستان کو مل رہا تھا پچھتر فیصد وہ ڈال رہے تھے اور بلوچستان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے ڈالنے کے لئے جب ان کو بولا گیا تو ان کے پاس کہنے لگے ہمارے پاس نہیں ہے تو ان نے کہا چلو ہم بھی یہی ڈال دیتے ہیں اور جیسے اوریا صاحب نے کہا پھر ایک صاحب ہیں جو ہر چیز کو سونا بناتے ہیں مبارک مند صاحب جو بھی ہے وہ آگئے اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ جو مد ہے جو آپ کو پروسیس کرنا پڑتا ہے دیکھئے جب یہ ایک قسم کا کیچڑ نکلتا ہے سکری وہ سلری وہ اس میں گولڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کپر بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بہترین جگہ جدر وہ سفٹ ہوتا ہے وہ ہے چین گوادر سے اس کو چین جانا تھا ادھر سفٹ ہونا تھا تو انہوں نے کہا یہ تو میں کر سکتا ہوں یہ تو بائیں ہاتھ کا کیل ہے بہرحال انہوں نے کنونس کر دیا جو بھی تھا ادھر کنونس ہو گئے کورٹ میں جب گئے تو فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا اس اس کلیم یہ تھا کہ بلوچستان گورنمنٹ کی یہ منرلز جو ہیں وہ فیصلہ کرنا چاہئے آپ تو فیڈر گورنمنٹ سے فیصلہ کر کے لیا ہیں لہٰذا یہ غلط ہو گیا انہوں نے کہا کورٹ آف آبیٹریشن میں دیا گئے وہ ٹھیک ٹھاک ادھر ان کو فائنز ملے روزویلٹ ہوتیل شرائب ہوتیل پی آئے کے پلینز پاکستان ایمبسی کے ریزیڈنس بھی ادھر زبط ہونے والے تھے ان کے پاس تو کبھی پیسے ہی ہوئی نہیں سکتے ہیں جو چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے مشکل سے شوکترین نے عمران خان کے وقت آپ انویسٹ کریں اور آپ کا حصہ جو ہے اور وہ اور یہ اور کیلکولیٹ یہ ہوا جو دوہزار تیرہ میں جو اس کو جانا تھا ان آپریشن یا دوہزار بارہ میں اب تک ہمارا بیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے نقصان ہوا ہے یہ ہے یہ ہے ہم لوگ جس طریقے سے we go about a project یہ ایک شیمفل کانڈکٹ ہے ماف کریے یہ کوٹ نے جو فیصلہ ابھی کیا ہے کیا اس نے فیصلہ کیا تھا ہمارے چودری افتخار صاحب سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے ویسے ان کے بہت سارے فیصلے ہیں جو کسی کو ابھی تک نہیں سمجھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ there you have third world میں ایسے چیزیں ہوتے ہیں مگر نقصان دیکھئے کتنا ہوا ہے بالکل اوریا صاحب اب جبکہ عدالت عظمہ نے ریکوڈ ایک معاہدوں کو قوانین اور قوائد کے مطابق قرار دے دیا ہے تو آپ کیا دیکھتے کہ اس منصوبے پر اب کام شروع ہو جائے گا کتنے امکانات ہیں دیکھیں اصل مسئلہ جائے کہ چونکہ ہم چھوٹے لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا وہ سمجھتے تھے ہم شاید اکل نہیں رکھتے اصل ہم ریسانی صاحب چیف میسٹر تھے وہ بیچ میں کودے اب آج آپ دیکھیں کہ آپ 32 سال کے بعد وہ ثابت ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا آپ خود سوچیں عمرانی صاحب نے جیسے کہا ہے کہ وہ مرس ہی ہوتی ہے آپ دیکھیں پتھر چھوٹے 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 لے کے نکلتے ہیں اور اس پتھر جو ہے وہ زیادہ زیادہ کیا کام آپ کو کسی کے سر میں مارنے کے کام آ سکتے ہیں اگر وہ ان کی ٹکنالوجی موجود نہ ہو ادھر ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں لوٹ کے کھا جائے گا وہ آگے جائے گا میں فلانا آئے گا تھا لوٹ کے کھا جائے گا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی ٹکنالوجی ہونی تھی ان کی ٹریکٹیکل نو ہونی تھی انہوں نے آپ کی مٹی کو انہوں نے سونا منانا تھا اور وہ ایگریمنٹ میں میں خیال پچیس سال کا تھا کہ پچیس سال کے اندر ہم آپ کو ہینڈ ایور کر دیں گا آپ جس کو مرضی آپ دوبارہ ریڈ نیگوچیٹ کر سکے اب وہ پچیس سال ہم نے گواہ دیا بلکہ انتیس سال گواہ دیا اب ہم آپ اندازہ کریں کہ اب ہم اس کو دوبارہ سے شروع اب تک پاکستان کی ایکوانومی جو تھی گیم چینجر پاکستان کی ایکوانومی کم از کم بلوچستان تو آپ اس کی ہر سڑک جو تھی وہ بنا سکتی تھے جیسے ان موٹر ویز ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر آپ دودھ اور شاید کی نینے بچا کر سکتے لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سے مطلب ہے میں آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں یہ جب ملتان روڈ بن رہی تھی سکسٹیز کے اندر میں لالی صاحب آپ تو بیروکرسی جانتے ہیں جو ڈی ایم جی والے کرتے ہیں نا اس ملک کے ساتھ وہ تو اس ملک کے ساتھ اتنا ظلم ہے جو کسا بھی نہیں اس ٹھیکدار نے کہا جانان ٹھیکدار تھا وہاں کہا اس نے کہا کہ مجھے اتنے ہی پیسے میں اگر آپ یہ سائٹ سائٹ پر کر دیں میں ڈوال کیریج بھی بنا دوں گا اب یہ ورلڈ بینک کا پیسہ تھا یہ کانٹیک نورسیشن کے لیے جانا تھا وہاں پر اس کو اپروول کے لیے اپنا واشنگٹن میں میٹنگ تھی وہاں پر ٹھیک ہے اس بندے نے جوائنٹ سیکٹری نے اپنا جو ایک ٹور جو ہے سیکرفائز کے میں اگر یہ نا کر کے دوبارہ بدلا تو ہو سکتا ہے میں جوائنٹ سیکٹری ٹرانسفر روکے کسی اور دیکھا چلے جاؤں تو انہوں نے کہا نہیں سنگل ہی بناو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے مفاد اور یہ بھی کسی بندے نے اسی وجہ سے کوئی کیا ہے کہ یار اس وقت جو سیپی تھا اس وقت جو ڈی سی چاگی تھا اس وقت جو فلان تھا انہوں نے کوئی نہ کوئی گھن ضرور کیا ہوگا تو اس کو پر اعتراض تو کرو نہ کم از کم اب وہ ثابت ہوا کہ آپ انتیس سال ہمارے زیادہ چلے جائے ٹھیک ہے ناظرین اندرونی معاملات پر تو ہم نے بات کر لی آرڈر میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں سات سال بات چینی سا درشی جن پنگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور سعودی عرب جسے امریکہ کا ہم اتحادی سمجھا جاتا تو وہ اب چین کے قریب ہوتا جا رہا ہے اس دورے پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ناظرین دنیا میں نئے اتحاد بن رہے ہیں امریکہ کی سربراہی میں یونی پولر ورلڈ کا جو نقشہ کھیچا گیا تھا اس میں اب تبدیلی آ رہی ہے اور اس تبدیلی میں چین کا ہاتھ ہے جو امریکہ کے اتحادیوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے چینی صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر چین نے اپنی کرنسی یوان میں تیل اور گیس کی خریداری کا اعلان کیا ہے اس اقدام سے چینی کرنسی کو عالمی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے مگر ساتھ ہی یہ امریکہ کی برہمی کا باعث بھی بن سکتا ہے حلالی صاحب چین نے اپنی کرنسی یوان میں تیل اور گیس کی خریداری کا جو اعلان کیا ہے اس کے کیا کونسیکونسز ہو سکتے ہیں بی بی ان کے کونسیکونسز بہت بڑے ہو سکتے ہیں کہ اگر اس پہ پورا عمل کیا جائے اور یہ کافی نہیں ہے کہ صرف سعودی عربیہ اور چین عمل کریں حالانکہ اچھا شروعات ہوگا سترہ فیصد سعودی تیل ملک ملک کے کہتے ہیں کہ ہم بھی یوان میں خریدیں گے دیکھیں بریفلی میں آپ کو بیکرانڈ بتا دوں دنیا کے سنٹرل بینکز کے جو ریزروز ہوتے ہیں ٹو تھرڈ ریزروز وہ ڈالر میں رہتے ہیں ستر فیصد ورل ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر جو ہے وہ بڑا ڈیپ کرنسی ہے منہ اس میں کسی حد تک آپ جا سکتے ہیں in terms of quantity یا یین یا یوان میں یہ نہیں کر سکتے دوسرا ہمارے جو دنیا کا justice system ہے commercial trading system وہ familiar ہے ڈالر کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جب ڈالر ہوتے ہیں اور transactions تو اس پہ جب ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور مگر unfortunately اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ڈالر میں transactions ہوتے ہیں وہ آپ کو نیو یورک سے clear ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے نیشنل کرنسی جس ملک کا ہو تو اکاونٹ وہ نیشنل کرنسی ہیلڈ وہ ملک میں جہاں نیشنل کرنسی ہے ان کے اکاونٹ میں تو اگر آپ کراچی میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈالر کو تو آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا نیو یورک میں نیو یورک سے ٹھیک ہے یہ تو بڑا زبردست قسم کا پاور دیتا ہے یو ایس کو آپ یقین کریں کہ چھے سو پچاس بلین ڈالر روس کے انہوں نے فریز کر دیا ہے اب نہیں آپ تو یہ نو بلین ان کا بھی کیا ہے افغان کا مگر آپ سمجھے کہ نائنٹین سیونٹین نائن میں جب شاہ کو نکالے تھے انہوں نے ایران کا اس وقت کا گیارہ بلین ڈالر فریز کر دیا اور استعمال نہیں کرنے دیا تو اس قسم کی طاقت جو ہوتی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ امریکہ کے پاس اس قسم کا لیوریج ہو تو زی اور محمد بن سلمان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم یہ ایک آپشن رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹریٹ کریں گے یوان میں کیوں کہ اگر ٹریٹ زیادہ سرپلس ہو گیا تو وہ باقی جو ہے جو رہ گیا ہم اس کو بارٹر بھی کر سکتے ہیں یا اور یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے یا ہم اپنا اون کرنسی کریٹ کریں گے دوسرے ملکوں کو میکنے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اور وہ اس میں پھر ہم ٹریٹ کریں گے اور سرپلس اگر رہ جائے تو ہم بارٹر سے اس کو ایکویلائز کر دیں گے تو بڑا ایک انٹریسٹنگ بریو اٹیمٹ ہو رہا ہے کہ ڈالر سے نکلنے کا ٹھیک ہے اوریا صاحب ایک طرف امریکہ یورپ پر ان کے اتحادی ہیں اور اب روس چین اوپیک پلس کا ایک نادیدہ اتحاد قائم ہوتا نظر آ رہا ہے ایسے میں سعودی عرب کی چین سے بڑھتی ہوئی نزدیکی آبی ہے تو کیا دنیا ایک بار پھر یونی پولر سے بائی پولر بنے جا رہی ہیں دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ جو خیلالی صاحب نے کہا کہ امریکہ اس وقت صرف ڈالر کی بنیاد پر دنیا پر رول کرتا ہے اور خاص طور پر سیونٹیز کے اندر آئل کا بھوم آیا ہے اور حالانکہ آرام کو جو تھی یہ نائنٹین ٹونٹیز میں وہاں کھول گئی تھی عرب اور سعودی عرب کی جو کمپنی تھی جو آئل ایکسپلور کر رہی تھی وہاں پر اور یہ کہنا آہستہ 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 تھی لیکن بھوم آیا سیونٹیز کے اندر آپ اندازہ کریں کہ نائنٹین سیونٹی میں جو تیل کی جو قیمت تھی یہ دو ڈالر پر بیرل تھی صرف اور بڑا عام اس سے بھکرا ہوتا تھا لیکن جس وقت اس کو ڈالر کے ساتھ اسوسیٹ کیا ہے نکسن نے اور شاہ فیصل کا ایگریمنٹ ہوا تھا شاہ فیصل نکسن کا ایگریمنٹ اس لیے ہوا تھا کہ آئل ایز ای ویپن کے طور پر یوز کیا تھا اس نے اسرائیلی وارک سے پہلے اور وہ اس کے عزار راشنی ہو گی تھی یورپ کے اندر جب ڈالر کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا کہ تیل آپ نے اگر خریدنا ہے تو ڈالر میں خرید دیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ نائنٹین سیونٹی فائیب میں یہ دو ڈالر سے پک کر کے دس ڈالر میں بیرل میں آ گیا نائنٹین ایٹی میں تھرٹی فائیب ایٹی میں تھرٹی فائیب ڈالر میں چلا گیا نائنٹین نائنٹین میں سکیز میں چلا گیا اور اس کے بعد بڑھتا دیلا گیا اور آج اس وقت کبھی ایک سو چالیس پہ جاتا ہے پھر ستر پہ آ گیا ہوا ہے تو یوں اس طرح کی انہوں نے کنکرول کیا اب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کردہ امریکہ کے اوپر ہے بینکوں کا باقی لوگوں کا تیور نائنٹین ٹریلین ڈالر انیس ہزار ارب ڈالر لیکن فرق کچھ نہیں پڑتا انہوں نے ڈالر چھاپنا ہے اور مارکٹ میں لے آنا ہے جبکہ مجھے بھی ڈالر میں ہی کام کرنا ہے تو مجھے ڈالر کے برزلے میں کپاس دینی پڑے گی چینی دینی پڑے گی تیل دینا پڑے گا کچھ اور چیزیں جو مادنیات دینی پڑے گی لیتھیم دینا پڑے گا تب جا کے میں ڈالر کریں دوں گا تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس کا اس کا کنٹرول لیکن یہ جو چائنہ وہاں پر کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ نے بہت پہلے اگر چائنہ جاتا ہے میں دوزار آخری دوزار آٹھ میں گیا ہوں آٹھ اس دسمبر تو چائنہ کے ہر کارڈر کے اوپر وہ لگی ہوئی تھی مشینے گول کہ اگر آپ گول خریدنا چاہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بارس بنابنا کر دیتے تو یوان تاکر اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اس میں سیو کریں کیونکہ کل کو ڈالر کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ کر سیتا ہے تو یہ ہم گولڈ کے اندر سیو کرنا چرو کر دیں انہوں نے بات کی کذافی کی آپ اندازہ کریں کہ عمر ابراہیم وڈیلو جہاں پاکستان آیا تھا میں نے اس سے خاص طور پر پڑایا تھا وہ گولڈ اور اس میں کوئن کے اندر اس نے ایک منٹ لگایا ہوا تھا تاجکستان کرکستان میں اور وہاں سے وہ منٹ بناتا تھا دبائیم وغیرہ تھا وہ بسی کے لئے تو وہ ملاتا جا کے کذافی کو اور مجھے بتاتا ہے کہ کذافی جو تھا ایفریکنڈ یونین کن سے جب وہ آیا تو اس نے اپنے خاص طور پر جو جو سکس ٹن کے جو گولڈ ریزروائر سے وہ کہا کہ یہ میں دیتا ہوں اور ہم تیل جو ہے وہ گولڈ بے بیچیں گے اب امریکہ بے میں سونا دے تو تیل کری دے وہ نہ نہیں کری دے گا اوریسا کہ جو یو ایس اور سعودی عرب کے دنمیانک پیٹرو ڈالر معاہدہ ہوا تھا تو پھر اس کا کیا ہوگا اگر یہ معاملات اس طرف چلے جائیں میں وہی کہہ رہا ہوں اسی پیٹرو ڈالر بھی بات کر رہا ہوں ساری کہتے ہیں تو وہ اس کو صدام نے کہا تھا ہم یورو میں چلے جائیں گے وہ نہیں ہو سکا تو یہ اصل مطلب یہ سٹیپ تو بہت بڑا ہے لیکن یہ سٹیپ جو ہے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل وار کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے اور اس وقت جو ایران کو تھرنٹ مل رہا ہے سب سے بڑا سرفس آئل جو ہے اس وقت ایران کے پاس ہے اور اراک کے پاس ہے ایران میں ایران کی پروکسیز وہاں اراک میں موجود ہیں بہت کانفلٹ امریکہ کا وہاں بھی چل رہا ہے دیر از دور کے شام کے علاقوں میں جہاں کوئے تھے جہاں کرتا آگئے تھے جہاں آئی سی ایس آگئی تھی وہاں بھی ان کے چیز ہے تو یہ ایک بہت بڑی وارز ہے بہت جلدی پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ شروع ہو گیا تھا ہم ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب پیٹرو ڈالر معاہدہ جو یو ایسے کے ساتھ کیا تھا وہ توڑ سکتا ہے دیکھیں پیٹرو ڈالر کا معاہدہ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے with circumstances اور agreement mutual agreement روس کے چھے سو پچاس بلین ڈالر فریز ہو جائیں تو روس کہہ گا کہ یہ تو فالس پریٹنسز میں ہمارے سے لیا گیا ہے آپ نے چوری کی ہے یہ پیسے رکھیں ہم نے چیزیں بیچیں اس کے لیے واپس کرو چھوڑو اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو اس کے معنی روس اور اگر alternative currency آنے نہیں دیتے جو وہ لانا چاہتا ہے جو agreement ہونا چاہتا ہے اس کے خلاف آپ سمجھتے ہیں دیکھیں کون سے ملک ہیں جو alternative currency بات کرتا ہے روس ہے چین ہے ایران ہے اور دو چار اور ملک ہیں سو ایم افریڈ کہ یہ ویپنائزیشن آف instrument آف trade اور currency یہ بہت ہی ڈینجرس ہے ٹھیک ہے اوری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی اور اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی اب دیکھی جا رہی ہے کچھ ارسے سے اس کی کیا وجوہات رہی ہیں دیکھیں انہوں نے بکردہ ایک نقشہ کہنچہ تھا ویسے تو نقشہ نوملی بہت دفعہ آتا رہتا ہے ایران کے لیے انہوں نے ایک راستہ بنایا عراق کو سردام حسین کو ختم کر کے اس کی پوری پاور کو ختم کر کے اس کے دوہزار ٹینکس کو ختم کر کے اس کی ائر پاور کو ختم کر کے اس کو ایک جہاز بھی نہیں ہے اور ایران کو بقیدہ وہاں آنے کی اجازت دی گئی امریکہ کے مخالف تھا حالانکہ بارہ تیرہ پروکسیز نے وہاں آئے وہاں پر ان کی مرسی کی حکومت قائم کی گئی مقتدہ صدر جو آنٹی امریکنز تھا جو عرب نیشنلزم کی بات کرتا تھا اس کو بقیدہ دبا دیا گیا آیت اللہ جو تھے وہاں کے سیستانی انہوں نے ان کے ساتھ ملکے وہاں حکومت قائم کر لی اور پھر یہ شام سے ہوتے ہوئے اسرائیل کے نزدیک اور افسادی عرب کے بارڈر پچے پھر وہاں ان کے پروکسی جو ہے بہرین میں چلی پھر وہاں ان کے پروکسی جو ہے وہ اس میں چلی اپنا یمن میں چلی پھر ان کے پروکسی کسی حد تک کوئیت میں اور باقی جوگہ پر لیبنار میں چلی کس طرف جاتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا ناظرین آج کی ڈسکشن آپ نے سنیے ابتہ کے لئے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ